السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے وہ بھائی جو بزنس مین ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں وہ حج کیلئے کیسے روانہ ہوں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں کاروباری ناحیے سے کتنے لوگوں کا مال لیے ہوئے ہیں اور پیسہ بھی ان کو نہیں دے چکے ہیں اور پیسہ جو دینا ہے وہ دو یا تین مہینے کے بعد لمبی ادھاری ہے دینا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس مینوں سے مال لے چکا ہے وہ بھی تین مہینے کے بعد پیسہ واپس کرے گا یعنی کہیں اس کو دینا بھی ہے اور کہیں کسی سے لینا بھی ہے اور یہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے جا رہا ہو تو اپنے معاملات کلیر کر کے جا رہا ہو وہ ایسے موجود ہیں اگر کسی سے دس لاکھ لینا ہے تو کسی کو اسے دس لاکھ دینا بھی ہے اب ایسی صورت میں انسان کیا کرے کیونکہ بسا عوقات ایک انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئے ہم حج کے لیے کیسے جا سکتے ہیں جبکہ لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں لوگوں کو لینا ہے لوگوں کو دینا ہے ایسی صورت میں انسان کیا کرے جواب یہ ہے کہ ایسا بزنس مین اور ایسا تاجر ایسا کاروبار کرنے والا بیلا شبہ سفر حج کے لیے جا سکتا ہے گرچے لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں اس کی شکل کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کو دینا ہے وہ رقم آپ پانچ لاکھ روپے کی مثال کے طور پر ہے آپ کو جو وارث ہے آپ کی ادب موجودگی میں مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے جسے دینا ہے اس کو بھی رکھئے اپنے بیٹے کو بھی اور دو گواہ کی موجودگی میں وہ چیزیں تحریری شکل میں لکھ کر کے آپ رکھیں اور دو گواہ بنا لیں کہ یہ پیسہ آپ کو مجھے دینا ہے اور یہ ہمارا بیٹا ہے اگر کسی وجہ سے میں نہ آ سکا میری زندگی نہ رہی تو میرے نہ رہنے کی صورت میں یہ ہمارا بیٹا جو وارث ہے یہ آپ کو پیسہ آدھا کرے گا اسی طریقے سے دوسری جگہ جہاں سے آپ کا پانچ لاکھ آنا ہے لیکن وہ ابھی دو مہینے کے بعد آئے گا اس انسان سے جس کو آپ کا پیسہ ملنا ہے اس کو بھی بلا کر کے اور اپنے وارث کو جو آپ کا وارث آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پر آپ تحریری شکل میں دو گواہوں کی موجودگی میں کہ ان سے اتنا پیسہ مجھے لینا ہے اگر میں نہ آ سکا میری زندگی نے ساتھ نہیں دی تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جو میرا وارث ہے اسے آپ وقت پورا ہونے پر یہ پانچ لاکھ روپے دے دیجئے گا تو اس طریقے سے انسان اپنے معاملات کو سیٹ کر کے اور یہ ہے کہ سفر حج کے لیے جا سکتا ہے کیونکہ ادھاری لیندین ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے حج کے لیے بھی انسان کو ایک پندرہ دن کے بعد جانا ہے اور پیسہ جو آنے والا ہے وہ دو مہینے کے بعد آنے والا ہے تو یہ شکل بنائی جا سکتی ہے اور اس شکل میں ایک انسان سفر حج کے لیے جا سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے معاملات کو آسان فرمائے اور اس طرح کی ترتیب کر کے لوگ سفر حج کے لیے جا سکیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دعا فرما وَصَلَى اللَّهُ وَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ موسیقی